جات کا جو اتجازی ذکر سام ہے اس کا منشاہ و مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کے آئین اور تذکر کے مطابق آہنت ایک جرم ہے لسفیمی is a crime اور مسلمان اس ملک میں یہ چاہتا ہے کہ خانون کے مطابق ان قصطاف خانہ سی کلمات بیان کرنے والے ٹی وی چینل اور ٹی وی چینل پہ آکے بولنے والی وہ ملونہ ان کو ایرسٹ کرے اور جیل کو بھیجھے یہ اتجاز میڈیا کی جانب سے بالخصوص زافرانی میڈیا گودی میڈیا کی جانب سے سارے ہندوستان کو یہ باور کیا جا رہا ہے کہ مسلمان جاریت پہ ہے اور مسلمان ایسے افیسنے کر رہا ہے جو ملک کے مفات میں لیکن آج اس ملک میں سوال یہ ہے کہ اس ملک میں بی جے پی اور آر ایس ایس چاہتے کیا ہیں کیا اس ملک میں دو قوموں کے بیچ پہ تصا تم کرا کہ ملک کا شریعہ بیکشasma چاہتے ہی اس ملک کی ترقی قتم کرنا چاہتے ہم نو آمان کیٹن کرنا چاہتے ہم واضح طور پر کہ جا رہے ہیں ہم ہر اس خانون کے ساتھ ہیں جو خانون خانون کے مطابق انصاف کرنی ہمارا متعل假 جائز ہیں ہم خانون کے پابند قانون کی بالادستی ہید چاہتے ہیں خانون ہر اس غانون کے ساتھ ہے جو خانون خانون کے مطابق انصاف کریں خانون کے نام پہ ٹیروریزم چلے گا اور آپ ایک گستاخ کو بنا دیں گے گستاخ کو سیکیورٹی دیں گے اس پہ مقدم درج رہے ہوں گے بلکہ اس کو ایک ہیرو کی طور پہ پیش کیا جائے گا اور یہ باور کیا جائے گا مسلمان خاموش بٹے گا تو چولہ سلسل کی تاریخ ہے مسلمان خاموش رہے بٹتا اس پسلے میں ہر قربانی ہم نے دیئے ملک کی آزادی کے لیے دیئے اندوستان کی آزادی کے بعد بھی ملکی سالمیت کے لیے ہم ظلم برداشت کر کے بھی خاموش بٹے لیکن اس پسلے میں مسلمان خاموش رہے بٹے گا there is no compromise there is no compromise اور حکومتیں آتی رہے گی حکومتیں جاتی رہے گی ستر سال میں کئی حکومت آئے کئی پرائی منشٹر چیف منشٹر آئے اور چلے گئے نرد درمودی بھی چلے جائیں گے بی جے پی کی حکومت بھی ختم ہو جائے گی لیکن یہ بات خائم رہ گی کہ خانون کی حکومت چلے گی یا اس ملک کے اندر اب خانون کو توڑ مرڑ کر دہشت گردی چلائے جائے گی خانون کے نام پہ state terrorism چلائے گا اس گستاخ رسول کو protection دینا state terrorism اور اس پہ احتجاج کرنے والے مسلموں کو مارنا ان کے گھر توڑنا یہ state terrorism اور اس state terrorism کے خلاف انصاف کے لیے جتو جہد کرنا ہی اس ملک کے آئین کی بالا دستی ہے ہم انصاف کی لڑائی لڑ رہے ہیں انشاءاللہ ہم لڑیں گے ہندوستان کا بیس کو اور مسلمان احانت برداشت نہیں کرے گا اپنے نبی کی شان میں کوئی گستاخی برداشت نہیں کرے گا دنسلوٹ کانپرمج لوٹو کلفاز میں حکومت کو یہ پیغام ہے یہ ٹی وی چینلوں کی کب تک یہ محیم چلے گی ہم بھی دیکھیں گے یہ ٹی وی چینل نہ تھک جائیں گے لیکن ہم قربانی دینے پر نہیں تھکیں گے ہم قربانیاں دیتے رہیں گے اور جب تک اوز گستاخ کو ایرس کر کے جیل کو بھیجانے جائے گا سزا نہیں دی جائے گی آئین کے مطابق قانون کے مطابق ہماری جیتو جائے جاری